السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہم پورت انگلیش کا لیسن پڑھیں گے اس کا نام ہے with a little bit of luck with a little bit of luck انہیں قسمت کا ایک چھوٹا حصہ قسمت کے ایک چھوٹے حصے کے ساتھ یہ ایک کہانی ہے ایک آدمی کے بارے میں جو بہت گریب ہوتا ہے پھر وہ جاب کے لیے بہت سرج کرتا ہے ادھر ادھر کچھ جاب ملنے کے لیے تاکہ وہ اپنے فیملی کا سپورٹ کریں تو ہم سٹارٹ کریں گے کیا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے جو اس آدمی کا نام تھا اس پور مین ایک گریب آدمی ہے ان سرجہ پہ جاب یہ کام کے لیے کسی کام کے لیے تلاش میں تھا یعنی نوکری کے لیے کیا اس کو قسمت کا قسمت کا کچھ حصہ اس کو ساتھ دے گا اس کو خوش رہن خوش حال بننے میں ایک مرتبہ شام کو وہ واپس گھر جا رہا تھا what i need is a little bit of luck تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا جو مجھے ضرورت ہے یہ قسمت کا ایک یہ قسمت کا ایک حصہ ہے وہ سوچنے لگا اپنی وائف کے بارے میں she had she had not been well and needed a holiday جو کی اس کی بیوی جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی وہ اس کو ضرورت ضرورت تھا سیر کرنے کا کہیں جانے کا سمجھو کی ادھر ادھر اپنے آپ کو گھومنے کے لیے اس کو ضرورت تھا کسی جگہ جانے کے لیے his son john needed a pair of boots and his daughter eli a new frog اس کے لڑکے یعنی جو کا لڑکا تھا جس کا نام john تھا needed a new pair of boots اس کو جوتوں کا ایک جوڑے کی ضرورت تھی and his daughter الائی اور اس کی ایک ڈاورٹر تھی یعنی یعنی اس کی لڑکی تھی اس کو جس کا نام الائی تھا الائی تھا اہنیو فراگ اس کو کیا ضرورت تھا ایک فراگ یعنی پاوجا ہم ہے جو فیلت helpless as he could not get and these things for his family تو جو جو تھا بہت پریشان تھا helpless تھا کیونکہ وہ یہ چیزیں نہ پاسکا in family افراد کے لیے what i need is a full time job and a new suit but i am the most unlucky fellow in the world he said to himself تو وہ کیا اپنے آپ کو کہتا ہے کیا what i need is a full time job جو مجھے ضرورت ہے وہ ہے full time job یعنی میں کام میں اچھی طرح لگ جاؤں یعنی دن بر کا کام جو مجھے ہوگا اسی کام کی مجھے ضرورت ہے تاکہ میں کچھ کما سکوں and a new suit اور اس کو ایک suit اپنے لیے ضرورت تھا یعنی کپڑے but i am the most unlucky fellow in the world لیکن وہ اپنے آپ کو ایک بد قسمت بندہ تصور کرتا ہے he said to himself یہ جو باتیں ہیں سوچ رہا ہیں آپ نے آپ سے سوچ رہا ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے as he was walking along the road side تو ایک مرتبہ وہ road کے پاس سے گزر رہا تھا ان road road سے گزر رہ تھا he saw an necklace lying on the gross تو اس نے ایک boss side میں اس نے گھاس میں ایک necklace پایا یعنی ایک ہار پایا ہار جو سنی کا ہوتا ہے my my exclaimant تو اس نے پکارا یہ میرا یہ میرا ہے دعوی کیا میرا ہے پیرل necklace it must be worth 100 پاؤنڈز تو اس نے جب یہ پایا تو اس نے اب اس کیمت کا سوچا کہ یہ 100 پاؤنڈز کا ہوگا آئی ویل سیل ایٹ میں اس کو بیچ ہوں گا دین آئی کین ٹیک مائ وائف اوی فار ہولی ٹی جب میں اس کو بیچ ہوں گا تو پینسے پکٹ کر میں پینسے حاصل کر کے میں اپنی وائف اپنی بیوی کو سیر کو لین کے لیے ہولی چھٹیون کے لیے کہیں پر لے جاؤں گا buy a new pair of boots for you اور اپنے لڑکے یعنی son کے لیے boot کا جوڑا خرید ہوں a new frock for Eli اور ایک frock بیٹی کے لیے جوڑا ٹر تھی and a new suit for himself اور آپ کے لیے ایک suit یعنی کپڑے کا جوڑا there was a gleam in his eyes and bounce in his walk تو اس کو کچ کچ چلنے میں دیکھنے میں کچھ نیا ہی انداز لگا جب اس نے یہ ہار دیکھا suddenly he stopped in the middle of the road as a thought struck him لیکن وہ چلتے چلتے رک گیا ایک جگہ پر یعنی درمیانی راستے میں وہ رک گیا اس کو سوچ میں آگیا اس کو خیال آیا بیچوں گا کیونکی میرا نہیں ہے اور میں چور نہیں ہوں کی میں کسی کا چیز بیچ ہوں پہنچا اور اپنے لڑکے کو بولا کی یہ نیکلیس جو ہے یہ لے جاؤ پولیس سٹیشن لے جاؤ tell the آفیسر I found it on the گروس by the road side اور وہاں جو آفیسر ہے اس کو بولو کی یہ میں نے پایا ہے road کے ایک side میں گھوس میں پایا ہے تو چلو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے جو میں دیکھ آپ کو اتنا کچھ سمجھ آیا ہوگا شکریہ